ہماری ملکیوے گلیکسی جس میں چار سو کروڑ سے زیادہ سٹارز موجود ہیں اور ان سٹارز کے گرد اربو پلینٹس آربٹ کر رہے ہیں جیسے جیسے ہم ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہم اپنی سپیس کو ایکسپلور کرتے جا رہے ہیں اور ہم ان پلینٹس کے بارے میں مزید جان رہے ہیں ان پلینٹس میں سے بہت سارے پلینٹس ایسے ہیں جو اپنے سٹار کے ہیبیٹیبل زون میں آتے ہیں اور بہت سارے پلینٹس ایسے ہیں جو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے خطرناک پلینٹس کے بارے میں بات کریں گے جن کے بارے میں سن کر آپ کا دماغ چکرا جائے گا تو پورے ویڈیو ووچ کیجئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ایف ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں کیونکہ آپ لائک کرتے ہیں تو ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے سن دو ہزار بیس میں ناسا نے بہت زیادہ خوفناک پلینٹس کی ایک لسٹ بنائی ان میں سے چھے ایگزو پلینٹس ایسے ہیں جن کا انوارمنٹ اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ ہم انسان ان پلینٹس پر رہنا تو دور ان کے قریب بھی جانے کا سوچ نہیں سکتے اس لسٹ میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے بلیک گیس چینٹ کی جس کا نام ٹریس ٹو بھی ہے یہ سیلیسٹیل آبجکٹ ہے یہ پلینٹ ایک سٹار ٹریس ٹو کے گرد چکر لگاتا ہے جو ایک یلو ڈوارف ہے جو ہم سے سات سو اٹھارہ لائٹھیرز دور ہے اس پلینٹ کے اٹماؤسفر میں ایسے کیمیکلز موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ پلینٹ اپنے سٹار کی نانٹی نائن پرسنٹ لائٹ کو ایبزورب کرتا ہے یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری زمین سورج سے ستر پرسنٹ لائٹ کو ایبزورب کرتی ہے لیکن یہ پلینٹ نائنٹی نائن پرسنٹ لائٹ کو ایبزورب کرتا ہے جو بہت بہت زیادہ ہے سائنس دانوں کے مطابق اس پلینٹ کے اٹماؤسفر میں موجود کیمیکلز ایک بہت بڑی میسٹری ہے جس کے بارے میں سائنس آج تک نہیں جان پائی اور ممکن ہے کہ اس کی سطح پر کچھ کیمیکل ریاکشنز ہوں ناسا نے اس سے پہلے کبھی بھی ایسا پلینٹ نہیں دیکھا ٹریس ٹو بی کا اٹماؤسفر اسے آج تک ڈھونڈے گئے سبھی پلینٹ میں سے سب سے زیادہ خطرناک بناتا ہے اسے 21 اگست 2006 میں ڈسکور کیا گیا تھا ٹریس ٹو بی کا میس ہمارے سولر سسٹم کے سب سے بڑے پلینٹ جیوپٹر کے میس سے ایک اشاریہ دو گناہ زیادہ ہے اور اس کا ریڈیس جیوپٹر سے ایک اشاریہ دو سات گناہ زیادہ ہے اس کی سطح کا ٹیمپریچر ایک ہزار ڈگری سیلسیس ہے جو بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے اس کا رنگ سرک نظر آتا ہے کائنات میں اس سے بھی زیادہ خطرناک جگہیں موجود ہیں جن میں سے ایک اور اگزو پلینٹ ہے جس کا نام 55 کینسری ای ہے یہ ہمارے سولر سسٹم سے ملتے جلتے ایک سسٹم کا حصہ ہے یہ ہمارے سورج کی طرح کے ایک سٹار سسٹم میں موجود ہے جس کا نام 55 کینسری ای ہے یہ سیلسٹیل آبجیکٹ تیس اگست دو ہزار چار میں ڈوپلر سپیکٹروسکوپی میتھڈ سے ڈسکور کیا گیا تھا اس کا میس ہماری زمین کے میس سے تقریباً آٹھ گناہ زیادہ ہے اور اس کا ریڈیس ارت کے ریڈیس کا 1.875 ہے یہ پلینٹ اپنے سٹار کے بہت زیادہ قریب ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے سٹار سے ٹائڈلی لوکٹ ہے ٹائڈل لوکنگ میں ایک پلینٹ کی ایک سائڈ ہمیشہ اپنے سٹار کی طرف ہوتی ہے اور ایک سائڈ دوسری طرف ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی ایک سائڈ پر دن رہتا ہے اور دوسری سائڈ پر رات رہتی ہے اسی وجہ سے جو سائڈ اپنے سٹار کی طرف ہے اس کا ٹیمپریچر 2400 ڈگری سیلسیس تک جاتا ہے اور جس سائڈ پر رات رہتی ہے اس کا ٹیمپریچر تیرہ سو ڈگری سیلسیس ہوتا ہے اور اس ایکزو پلینٹ کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ پلینٹ اپنے سٹار سے صرف 0.0183 اسٹرانومیکل یونٹس یعنی ستائیس لاکھ پینتالیس ہزار کلومیٹر ہے اس پلینٹ پر بہت زیادہ مقدار میں ولکینوس پھٹتے ہیں ان ولکینوس سے نکلنے والے دھوئے کی وجہ سے یہاں پر بہت زیادہ ڈسٹ کے بادل بنتے ہیں یہ کلاوڈز اپنے سٹار سے آنے والے ہیٹ اور پلینٹ کی سرفس سے نکلنے والے ہیٹ کو ایبزورپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہیٹ سپیس میں نہیں جا پاتی یہ پلینٹ اپنے سٹار کے گرد اپنا ایک چکر صرف اور صرف 18 گھنٹوں میں کمپلیٹ کرتا ہے یعنی اس کا ایک سال صرف 18 گھنٹوں کے برابر ہے اس کا اٹموسفر ہیلیم اور ہائیڈوجن سے بنا ہے اور اس میں بہت زیادہ مقدار میں کاربن بھی موجود ہے یہ ایلیمنٹ اس پلینٹ کے اندر گریفائٹ اور ڈائمنٹ کی ایک تھک لیئر بناتے ہیں اور آپ یہ جان کر بہت زیادہ حیران ہوں گے کہ پلینٹ کے سولر سسٹم میں اس طرح کے چار اور پلینٹس بھی موجود ہیں جن کی لیئرز بھی ڈائمنٹ کی بنی ہوئی ہے جن پر بہت زیادہ مقدار میں بولکینس پھٹتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں پورٹر گیسٹ اور پی ایس آر 1257 پلس 12 سی کی یہ وہ ایگزو پلینٹ ہے جو پلسر سسٹم میں موجود ہے یہ پلینٹ اپنے سٹار سے 0.36 ایسٹرانومکل یونٹس دور ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پلینٹ سوپر نووہ سے بچ نہیں سکا جو پلسر کے بننے سے پہلے بنا ہوگا اور اس کا میٹیریل نیبولا سے آیا ہوگا اس ایکسپلوجن کے بعد سائنس دانوں کے مطابق یہ پلسر ان دو وائیڈ ڈوارفز کے آپس میں ملنے سے بنا ہوگا سوپر نووہ کی ہمیشہ اس عمل میں بلاس نہیں ہوتا پھر بھی یہ اپنی قسم کا پہلا اوبجیکٹ ہے جو ہم نے ڈسکور کیا ہے سائنس اس کا کوئی واضح جواب نہیں دے سکتی اس سیلیسٹیل اوبجیکٹ کے ساتھ یہ سسٹم ہماری زمین سے 2300 لائٹیئرز دور ہے اس کا میس ہماری زمین سے چار گناہ زیادہ ہے اور اس کا آربیٹل پیریڈ 66 دنوں کا ہے پلسر کے گلد آربیٹ کرنے کی وجہ سے اس کی ریڈییشن بہت زیادہ پارٹفل ہوتی ہے اگر کوئی سپیس شپ یا سپیس کرافٹ اس پلانٹ کے قریب سے گزرے تو وہ اس کی ریڈیشن سے تباہ ہو جائے گا پھر بھی پورٹل جیسٹ اتنا خطرناک پلانٹ نہیں جتنا خطرناک ہمارا نیکسٹ ایگزو پلانٹ کیپلر سیونٹی بھی ہے جس کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہے اور گرم ترین ایگزو پلانٹس میں سے ایک ہے یہ ایک سب گرافٹار کیپلر سیونٹی کے گرد گھومتا ہے اور اس کا سرفیس ٹیمپریچر ہمارے سورج کی سرفیس سے بھی زیادہ ہے جو کہ اٹھاون سو ڈگری سیلسیس ہے اگر اس میس کی بات کرے تو وہ ہماری زمین کے میس کے زیرو پوائنٹ فورٹی فور کے برابر ہے اس کا ریڈیس زمین کے ریڈیس کا زیرو پوائنٹ سیون سکس ہے اس سیلیسٹیل اوبجیکٹ کا آربیٹل پیریڈ تین سو پینتالیس منٹس ہے یعنی اس کا ایک سال تین سو پینتالیس منٹس کے برابر ہے جو بہت زیادہ حیران کرنے والی بات ہے اس کی سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اپنے سٹار سے صرف اور صرف دو لاکھ چالیس ہزار کلومیٹر دور ہے یہ اب تک کا ڈسکور کیا گیا واحد ایسا پلینٹ ہے جو اپنے سٹار کے اتنے زیادہ قریب ہے اس پلینٹ کے زیادہ تیمپریچر کی وجہ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اربو سالوں پہلے یہ پلینٹ اپنے سٹار کا حصہ ہوا کرتا تھا لیکن اس بارے میں سائنس دانوں کے پاس کوئی زیادہ انفرمیشن نہیں ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ویسپ ٹویل بی کی یہ ہمارے سسٹم سے آٹھ سو ستر لائٹیئرز دور ہے اس کا ریڈیس جوپیٹر کے ریڈیس سے ایک اشاریہ ترانوے گناہ ہے اور اس کا میس جوپیٹر کے میس کے ون پوائنٹ فور سکس کے ایکول ہے ویسپ ٹویل بی اپنے سٹار سے 0.03 ایسٹرانومیکل یونٹس دور ہے بہت زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے اس ایکزو پلینٹ کا ٹمپریچر بائیس سو ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے اس کے سٹار کی گیوٹیشنل فورس اتنے زیادہ ہے کہ یہ ویسپ ٹویل بی پلینٹ کو کھا رہا ہے سائنس دانوں کے مطابق آنے والے ایک کروڑ سال کے اندر یہ سٹار اس پلینٹ کو پوری طرح سے کھا جائے گا جو بہت زیادہ حیران کرنے والی بات ہے نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ کیا آپ کو اس کے بارے میں پہلے پتا تھا یا نہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایگزو پلینٹ ایش ڈی ون ایٹ نائن سیون تری تری بی کی جب اسے ٹیلسکوپ کی مدد سے اپزرو کیا گیا تو یہ بلکل ہماری زمین کی طرح دکھائی دے رہا تھا سائنس دانوں نے سمجھا کہ شاید ہم نے ہماری زمین کے جیسا ایک پلینٹ ڈھون لیا ہے جہاں پر لائف پوسیبل ہو سکے لیکن یہ سائنس دانوں کی سب سے بڑی بھول تھی جب اسے ٹیلسکوپ کی مدد سے اپزرو کیا گیا تو یہ بلکل ہماری زمین کی طرح دکھائی دے رہا تھا سائنس دانوں نے سمجھا کہ شاید ہم نے ہماری زمین کے جیسا ایک پلینٹ ڈھون لیا ہے جہاں پر لائف پوسیبل ہو سکے لیکن یہ سائنس دانوں کی سب سے بڑی بھول تھی جب اس پلینٹ کو مزید سٹڈی کیا گیا تو پتا چلا کہ پلینٹ آج تک کے ڈھونڈے گئے خطرناک ترین پلینٹس میں سے سب سے خطرناک ہے یہاں پر لائف نہیں بلکہ ہر جگہ پر خطرہ ہی خطرہ ہے شروع میں اس پلینٹ کی ہواوں میں سیلیکیٹ کے پارٹیکلز ہوتے ہیں اور ان کی ویلوسٹی 8700 کلومیٹر پر اور ہوتی ہے اس کے علاوہ اس پلینٹ کی بارشیں مورٹن گلاس کی پریسپشنز کی وجہ سے بنتی ہیں اس خطرناک ویدر کنڈیشنز کی وجوہات بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر اور اس کے اٹموسفر کی خاص کیمیکل کمپوزیشن کی وجہ سے ہے یہ پلینٹ اپنے سٹار کے گرد اپنا ایک چکر دو اشاریہ پانچ دنوں میں کمپلیٹ کرتا ہے اور یہ پلینٹ اپنے پریزنٹ سٹار سے بہت زیادہ ٹائیڈلی لاکٹ ہے یہ پلینٹ ایش ڈی 189733 بی ایک چمکدار بلو گیس چینٹ ہے جو کانسٹیلیشن ولپیکولر میں ایک اورنج رنگ کے ڈواف کے گلد چکر لگاتا ہے یہ ہمارے سولر سسٹم سے سکسٹی تھری لایٹیئرز دور ہے اور اس کا میس جیوپیٹر کے میس کا ون تھرٹین پرسنٹ ہے ایش ڈی 18973 اور اس کے ہوم کے درمیان ڈسٹنس ہمارے زمین اور سورج کے درمیان ڈسٹنس سے تیس گناہ کم ہے جو تقریباً پانچ ملین کلومیٹر کے برابر ہے اپنے پیرنٹ سٹار کے بہت زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے اس کی سطح کا مسلسل ٹیمپریچر دن کے وقت تقریباً 930 ڈگری سیلسیس ہے اور رات کی سائٹ پر اس کا ٹیمپریچر 425 ڈگری سیلسیس سے نیچے نہیں آتا بہت جلدی مل جانے کے بعد یہ پلینٹ تحقیق کا حصہ بن گیا ہے دوہزار ساتھ میں جب ہبل سپیس ٹیلسکوپ کی مدد سے اسے ابزرف کیا گیا تو ہمیں پتا چلا کہ ایج ڈی ون ایٹ نائن سیون تھری تھری بی کے اٹموسفیر فاغی ہے اس کی حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ جب یہ پلینٹ اپنے سٹار کی روشنی میں آتا ہے تو اس کے عجیب اٹموسفیر کی وجہ سے یہ بہت زیادہ دھندلا اور سرخ رنگ کا دکھائی دیتا ہے سائنس دانوں کے مطابق اس کے اٹموسفیر کی یہ دھند آئرن سیلیکیٹ اور الومینیم آکسائیڈ کے پارٹیکل سے مل کر بنی ہے اس کے علاوہ ہبل سپیس ٹیلسکوپ سے لی گئی معلومات نے سائنس دانوں کی بہت مدد کی ہے کہ اس کے اٹموسفیر میں پانی کے بخارات بھی ہیں جس میں نیوٹر آکسیجن اور اورگینک میتھین کے کمپاؤنڈز موجود ہیں مزید سٹیڈی سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس کے ڈے سائیڈ میں کاربن مونو آکسائیڈ ہے تو ایف ٹی وی کے دوستو آج کی امیزنگ ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اگر اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سپیس کی امیزنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایف ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ